اس بچے نے ہماری آنکھیں کھول دی جس نے اتحاد کے عمر تقریب کی ہے کامیابی کا راز اتفاق اور اتحاد میں ہے دو بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے دو ملکوں میں تو چاہتی باقوں کا اس وقت میں ہمارے لیے سب سے بڑی آفت یہی چیز بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اتفاق اور اتحاد سے بلکل بیکارے ہو گئے ہر جگہ تنظیمیں ہر جگہ جمع آتے ہیں ہر جگہ یہی وہ اور یہ فلا اور یہ فلا اور میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ رات دل لڑائی کرتے ہوئے نہ مانو اور خدا سے ہر آدمی اپنی کامیابی کی دعا مانگے تو خدا ایک تنظیمیں ہزاروں اور ہر ایک اللہ کو اپنا بنانا چاہتے اللہ میں میری ملکی میں آ جائے یہ ہوگا کیسے سب اپنا روح اکٹھا ایک ساتھ کریں تب جا کر کے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہونے کی امید ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آرز کر رہا تھا کہ پیغمبر آخر زمان صل اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اتنا تعصر پیدا ہوتا تھا سامنے والے کے اوپر کہ ایک صحبت ادنا سی اس کے دل کی قیفیت کو بدلنے کے لیے اتنی کامی ہوتی تھی کہ پھر اگر ایک بات نہیں ہوتی تا اسی کے اوپر مرد میں مدرے کو تیار ہو جاتا تھا اگر کوئی رات کی تقریریں فرق نہیں ہی لگے اور ہم سیزم ہو گیا جنوری میں ہم شروع ہوئے جو مارس آدھے سے زیادہ جا چکا ہیں اور ابھی اپرینڈ ہیں اور مئی کی ساتھ آٹھ سب تو مجھے جیسے موچ ہوگی خالی نہیں ہے تو بڑے مولیوں کا تو کیا عالم ہوگا لیکن اثر ہم نے کو تیار کہیں اثر ہی ہونی کہ ہر خود وہ اثر نہیں دینا ساتھ کرنا پڑے گا اپنے دل کے لیہاں سانوں ساتھ کرنا ہوگا اس کے بعد کہیں توقع ہو سکتی ہیں کہ آپ کے لیوں پر ہماری باتوں میں کہیں توقع ہوگی خالی نہیں ہے تو کبھی کبھی ضروری ایک تکریر کرمائیں چوہ جیسے تکریر کرمائیں آپ تکریر کرمائیں اور دس شہدیم کی آپ تکریر کرمائیں دس شہدیم کی سکلیم میں مجھے کی گایا پلت ہو جائیں یہاں دس گھنٹے کی تکریر میں پانچ گھنٹے چلنایا مخریر سب انہیں مخریروں کی یہ تو دکھوا کے جانے میں کامیاب ہو گیا کہ باہ آلہ درجے کا شہدیم ہویا آلہ درجے کا شہدیم ہویا یہ کہہ روانے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن یہ کوئی نہیں کہہ پایا کہ کیا ہی اکشی تک نہیں رہے کہ فلا آدمی نے فلا بات کے اوپر عمل کرنیا یہ ہمیں اس بات پر عمل کرنے کے لیے اگری ہو گیا تیار ہو گیا ہمیں ایسا نظر نہیں آتا رہا ہے صورت کے حال یہ بنی ہوئی ہے یہ بتاؤں جلسوں کا فائدہ کیا ہوا ڈیڑھ وجہ ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ ایک گھنٹہ تکریر ہو کیا فائدہ اس تکریر کا کہ اگر عمل کے اوپر ہم تیار نہ ہو میں نے دو سال پہلے بتی ہاں پر وہی تکریر کی تھی جو یہ سفیہوں نے کی جہید سے اوپرaus کیo ہے مجھے دھیان ہے مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا یہ تفیاراتی کے پرابی بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کبھی ہم그ی توم وی سے آجنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو شاید تمہیں سنا تجھ یاد آ رہا ہو گا کہ میں کسی رونے کو رویا تھا ہمارے گھروں کے اندر چہنگم پڑا بنے ہوئے گھر ہیں اس کا تھوڑا سا نمونہ ان وجیوں نے اپنے لفظوں میں پیش کیا ہے وہ کون سی ساس ہے جو گھروں کے اندر تباہ کائیوں میں مصروف نہ ہو اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی ہو اور وہ کون سا گھر کا دن میں ڈال ہے سسر جو باپ بیٹھا بلکل نو نہ بنا ہوا نہ بیٹھا ہو بھڑا بنا ہوا نہ بیٹھا ہو اور اسے گھر کی کوئی پرپا ہو جب میں بتاؤ گے آنے والی بیٹی دوسری کی بیٹی نہیں وہ اپنی بیٹی ہے یہ ہمارے گھر کے اندر تباہی ہو رہی وہ پوٹ رہی ہے اپنی بیٹی ہے ہم نہیں حیال کر پاتے ہیں ہماری دوسری کی ہو گئی دوسری کی ہماری ہو گئی یہ سب اگل وگل ہے دنیا کا شریف آئے دستو ہے عمل ہو امت مسلم عمر عمل کے لئے عمل امام سفتا لیکن راج دن ایک ذہن ستا رہا ہے یہ بچی ہے اس کا بیاد درنا ہے راج دن اوشی کی بولا اوشی کی بولا ہے اوشی کی حرام بیسہ حلال بیسہ کوئی مطلب نہیں کمر ٹھوٹ بیتیس 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 بیاد پر بیاد بیادروں کو بڑا بیتیس بیاد کی نئی نئی کلکانے نئی نئی کڑھو باری کھڑے ہو رہے ہیں نئی نئی ہر کچھ سے لونٹ مار ہو رہی ہے مگر یہ اس کا فیشن کم ہونے مطلب نہیں کیا پاہتہ انتقلیروں کا راج دن اوشی بیادرہ کے اوپر بیاد ہو رہے ہیں کیا پاہتہ ہوا مجھے یہ بتاؤ کوئی مول نہیں جی ہاں تڑوہ ہٹ لگے تو محسوس جب یہ میریتی گولی ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس بڑی کڑوی گولیاں ہم پوچھتے ہیں کوئی مول نہیں کیا توبہ کر چکا ہے کہ میں اپنے بچے کے نکاح میں جہیت نہیں ہی لوں گا یہ بیٹے ہوئے بلکی ان سے وعدہ کراؤ انشاءاللہ عمل کی نیت سے جائز ہے بلا عمل کی نیت کے جائز ہے انشاءاللہ کا بزا ہے یہ بیٹے ہوئے چوزری ان سے وعدہ کراؤ اور یہ پوچھو کیا یہ اپنے بیٹوں کے نکاح میں جہین سے دستوردار ہوتے ہیں آپ بیٹوں میرے دان میں پورا منمہ بیٹا ہوا ہے یہ پی کرو انشاءاللہ نہیں اگر مرا کیسے لگے آپ کے ہوئے اگر اگر یہ کیا کر لیا آپ تو اس لائے معاشرہ کے بڑے علم بردار رہے آپ کی بوٹے کے نکاح میں آیا گا 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 ہمارے علا میں دام آم 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 دیو سمدھیوں کا ٹگراؤ ہوتا ہے وہ جھوٹ آئی جھوٹ ہے جو یہ دام آم 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 کوئی حق نہیں جو ہو رہا ہے مڑوں میں تیورادیر ہمارے بڑے ہیں جو کر دیجی یہ ہے یہاں شریعت کا کھل کر مزا تڑایا جا رہا ہے یہاں دارلوم جیسی عظیم تر یونورسٹی یہاں دارلوم جیسا عظیم رحمہ ادارہ جس نے ساری دنیا کے اندر علم و فن سا اپنا لوہا منوا دیا اسی کے پڑو میں یہاں پر شریعت کا کھل کر مزاق پڑھانے والے لوگ موجود ہیں جن میں پڑھ لکھے بھی ہیں اور انپڑھ ہیں گاڑیاں لے کے آئیں کہ خاموشی گزار کھڑا کرنے کو جگہ نہیں تیرے میرے گھر کھڑے کرتے بھی رہنے ہمیں پتہ آپ کو بھی پتہ گاڑی کھڑی کرنے کو جگہ نہیں تو تُنہ تُنے سشتے دار کو اجیو میں اس سے کرنے دیتے کسی دی آج دی دن چکا رہے سارے سعودیا میں نہیں رہتے چودری اس ملک میں بھی رہتے ہیں خمزور حالات والے ہیں پریشان حال میں بچیوں کا پیدا ہو نا خدا کی طرف سے را مکہ مگر ہم نے سام سمجھ لیا اس لیے بی جیلی کا تل ورنہ اگر 20 بچی بھی ہو تی اور آدمی اپنے فر کو سمجھ تا بھر بھی ہے کہ جس آدمی نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے مہش اللہ بڑے ڈکے بڑھتے ہیں کوئی مشکات کا تالی بیل کوئی پنجوں کا اور چاروں پنجوں سے یہ بات مالو ہو ہو ہی جاتی ہے کہ نکاح کرنے واضح کے لیے چیز لازم ہیں جب کوئی نکاح کرنا چاہے یا آقا نے ارشاعت فرمائے یا آقا شباب میرا دن تقریر نہیں تھا نہ کروں گا کروں گا بھی نہیں ایکنی بچیوں نے مقالبہ بیش کیا پیدا ہوئی ہے انہوں نے عجیب پیغام دیا ہے میں صرف ان بچیوں کی لازل رکھ رہا ہوں نبی رام نے ارشاعت فرمایا تھا یا معشر الشباب او نوجوان یا معشر الشباب اسم مکی نوجوان مدنی نوجوان عرب کے جوان عجم کے جوان خود کے جوان کوئی جوان دنیا کا ایسا نہیں جو آرقا کے اس فرمان اور خطاب میں شامل نہ ہو یا معشر الشباب یہاں کوئی برادری مخاطب نہیں ہے یہاں تو ہر مسلم جوان مخاطب ہے فرمایا جو آدم توم سے شادی کی امت رکھتا ہو اسے شادی کر لینی شادی اس لیے کہ بغیر شادی کے تو نسل میں اس اضافت کیسے ہوگا یہ دنیا کیسے بڑھے گی اور آدمی حرام تاریوں سے کیسے بچے گا اس لیے کہ آقا نے یہ فرمایا کہ جس نے شادی کر لی اور اس نے آدھے امان کو بچا لیا اور آدھے کے پارے اللہ سے نکاح کی حفاظت کا باعث ہوتا ہے اور خائش نفص کی حفاظت کا باعث ہوتا ہے اس لیے آقا نے پہلی ترجی کو یہ دی ہے کہ نکاح کرو اگر نکاح کرنے کی ہمت رکھتے ہو اور اگر نکاح کی ہمت نگی ہے فرمایا آزادی پھر بھی نگی ہے پھر روزے ہو اس لیے کہ روزے سے آزادی ٹوپ ہی ہو کا لینک لینکا تو شادی کی حکمت کی مانا ہے فرمایا مہر ادا کرنے کی صلاح دیت رکھتا ہو مہر ادا کرنے کی صلاح دیت رکھتا ہو مہر باز باز معاشر میں ایک جی کا ہم گئے آسامیوں کا نکاح ہو چلتے مجھے نکاح پڑھانی کا بہش محسوس ہوتی ہے مال کیوں اللہ کر جانے تو نکاح پڑھانی کے لئے چلے سیر وہ کہتے ہیں جی مہر کتنے ورے اکیس لاکھ کتنے ورے اکیس لاکھ اکیس لاکھ اکیس لاکھ روے تو آنا کر دے گا تو آلی کلیے 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 جو لگا نظر کے بڑی مشکل نیشے اتار کر چاہے مکیہ ساو اس کا مہر اتا کرنے چلیے تو نہیں ہوتے پڑھ کلیے ہوتے نہیں ہوتے اتا کرنا کیا ضروری ہے بس اس نگر یہ سیل کیس لاکھ روپے چاپرہ مہربن ہوئے اور اتا کرنے ارادہ نہیں ہے تو شریعت کی روش کی مہربن کوئی تازیم کا کام نہیں مہربن مناسب اجدار ہے لیکن اتا نہ کرنے کی نہیں ہے یہ اتا ہر سش کام ہے ظلیل کام ہے مہربن جو ہوتا ہے وہ غورت کے احترام میں وعد جاتا ہے حجدہ نہیں جاتا عورت کو بلکہ اس کی عزت اور غرمت کو بڑھانے کے لئے مہر وعد جاتا ہے اور اسی کو آپ ادھانا کریں اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مطالقہ کریں اس کو واضح ہے آپ کو ادھا کرنے خیر مہر بھی جائیں اور خانہ رہنا سہنا اور پہن روٹی کپنا اور مطال بہت آسان ہے ان تین چیزوں کو ادا کرنے کی عمت رکھتا ہو تو غرمائی اسے شادی کر دیں چاہیے اب آپ جمان داری سے بتاؤ جس دو سمجھو کھانے کی ذمہ داری عورت کی کس کے اوپر آئی نوجوان تجھ پر کپڑے پہنانے کی ذمہ داری کس پر آئی نکاح کرنے والے تجھ پر اس کو مکان دینے کی ذمہ داری کس پر آئی نوجوان تیرے اوپر مہر کون دے گا تو ہی دے گا جب مہر بھی تیرے ذمہ روٹی کپڑا تیرے ذمہ رہنا سہنا تیرے ذمہ تو پھر عورت کے بات کے ذمہ کون سی چیز ہے جو تم نے راجب کی ہو کون سی چیز ہے عورت کے بات کے اوپر عورت کے بات پر نہ تمہیں روٹی کھلانا واجب نہ تمہاری زیافت واجب نہ تمہاری بات کا استقبال واجب نہ تمہیں بات لے کر بلانا واجب نہ تمہیں کوئی سامان زینا واجب کوئی چیز واجب نہیں کوئی چیز لازم نہیں کوئی ہے مائی کلال پوری شریعت کو خلال لے اور ساری کتابوں کو سامنے رکھے اور کھولے مانہ حدہ من ہوں سے لے کر اور ساری کتاب تک ہدایہ تک پھر احادیس کی کتابوں میں نیچے سے لے کر بات شریف تک پتابا کی کتاب